اچھ ساہس سروکار راجیو کالونی میں دکھا تینڈوہ تینڈوہ دیکھنے سے علاقے میں مچا ہر کام فورسٹ جوا کی ٹیم نے کیا تینڈوہ کو رسکو یوہ کی ایٹ سے کچھل کر کی ہرتیہ ہرتیہ سے سمانی دو یوہ گرفتار نموشکار آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منش بدوریہ شروعات کرتے ہوں تر دیش کی خبروں سے رازدھانی کی ایس جون کی چنہٹ پولیس کو بڑی سوالتہ ملی ہے جہاں پولیس نے کئی مہینوں سے فرار شاتی ربیوکتوہ بنگلہ دیشری اسلم کو گرفتار کیا ہے پیسوارتہ کر ڈی سی پی ایسٹ ہیدیش کمار نے بتایا کہ شاتیر اسلم گروہ بنا کر دوپہر ایک سمائے ریلوے ٹریک اور سنسان علاقے کے آس پاس بنے مکانوں اور دکانوں کی دیکھی کر انہیں چوری اور ڈکیٹی کے لیے چندھت کرتے تھے کئی بار تو یہ اور ان کے گروہ نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد وہاں موجود لوگوں کو خائل کر وہاں سے فرار ہو گئے جس کے بعد چھانوین کرنے پر پولیس اور کرائیم برانچ کی سینک ٹیم نے انہیں گرفتار کیا اور انشدرسوں کو پکڑنے کے لیے چھاپے ماری بھی کی یہ اسلم بنگلہ دیس کا ملروب سے نیوازی ہے چور کھلی تھانا پندریات جلہ برسل بنگلہ دیس کا نیوازی ہے اور یہ اپنے گینگ کے ساتھ مل کر انہیک آبرادی گھٹناوں کا اس نے انجام دیا ہے ان میں سے آٹھ مقدمے پہلے ان کے خلاف لکھے ہوئے ہیں جن میں لکناؤں جو اب پہلے لکناؤں گرامین جلہ تھا اس میں ایک تھانا مال تھا وہاں سے سمانت ہے سیس لکناؤں اور وارانسی کے مقدمے ہیں جو پرکاس میں آئے ہیں اس کے اترکت دو مقدمے اب جس اپراد میں پکڑے گئے ہیں اس میں لکھے جا رہے ہیں خبر چندولی سے جہاں مگر سنکرانتی کے پر پر جلا مخیالہ استیت ایک لان میں ہندو یوہ سنگٹھن نے کارکرم کا اوجن کیا مکتی راستی عدیقش نیرہ سنگھ کا کارکرٹاوں نے بھاو سواغت کیا انہیں بھاگوان رام کے چریت پر مالرپن اور دی پرزید کر سبحارم کیا گیا ہے مکتی جنتہ کو سمودت کرتے ہوئے کہا کہ ایکتہ بھاو اتپن کرنے کیلئے کائکرم کا اوجن ہوا ہے انہوں نے سنسکتی کائکرموں میں رازنیتی نہیں کرنے کی سلا دی کائکرم میں اپستیت وششت عدتی رگویر سنگھ چڑیجہ نے کہا کہ بھاگوان شریر رام نے جس طرح سنکلپ لے کر راوڑ کا سنگھار کیا ویسے ہی سنگٹھن سماج میں فیعلی جاتی تا ان کچکروں کو سماپت کرنے کا پریاس ہے انہوں نے رام شریر مانس کی چوپائیوں پر بیہار کے رکشہ منتری کے بیان کے علوشنہ کی سماج میں ویچارک شارک عراجت تتوں کے خلاف لڑائی کے لیے ہمارا سنگٹھن بات دے یہ پنے ور پروپکار کی بھومی ہے یہ ہماری جن بھومی ہے آج مکر سنکرانتی کے سپاوان اوسر پر میں اپنے سمست بڑے پریوار کے ساتھ سمرس اور ایک ایکتہ کا بھاو آج یہاں پر جتانے کے لیے یہ کارکرم آیوجت کیا گیا ہے ہندو یوہ سنگٹھن بھارت جو صدایو ہندوتے کے لیے اس کے مان سمان اس کے پرتیقوں کے لیے صدایو سنگرچ رہتا ہے اس کے مادہم سے یہ کارکرم کرایا گیا ہے اور میں بھی یہاں پر اپستے دھو کر اپنے اس بڑے پریوار کا درشن لاپرابس کر رہا ہوں یہ میرے لیے بہت ہی گوھروں کا اور بہت ہی میرے لیے ہاتھ میں چھانا ہے چندولی میں سمرستہ بھوج کا کارکرم ہے تو یوہ سنگٹھن کے راستیا سرگ سکتے ہیں اس لیے نیدہ سنگھ کی پرینہ سے یہ کارکرم ہو رہا ہے تک یہ سمرستہ ہی ہندو سماج کو مجبوط اور ایک جھوٹ کر سکتی ہے بھگوان شری رام جس لکس پر چلے ونوازیوں کو لے کر راون کا جس طرح سے سہار کیا کانپور کے آئی جی جون پرشاند کمار پولیس عدیشک چارو نگم اور شیطہ دکاری ویدھونا مہند پرطاب نے ایروہ کٹرا تھانا پریشر کا اوچیک نشن کیا ہے اس دوران انہوں نے محلہ ڈیکس تھانا پریشر میں ویوستاؤں کو لے کا تھانا اڈیکس جیوہ رام کو اوشک نیدر جاری کی آئی جی پرشاند کمار نے چھے برا مو اسٹیٹ پٹول پم کے پاس اسکوٹی سوار بھائی بہنوں کے ساتھ ہوئی لوٹ کی گٹنا اس طرح پر پہنچ کر تھانا اڈیکس جیوہ رام سے اب تک ہوئی کروائی کی جانکاری حاصل کی ہے خبر اوریہ سے جہاں اتر پیدے شہسن کی منشاہ کے انروپ جنتا کی سمسیاؤں کے ترن استاران کرنے کیلئے ہر مہینے تھانا دیوسف کا اوجن کیا جاتا ہے جس کے چلتے اوریہ جنپت کے صدر کتوالی میں سنچالی تھانا دیوسف میں آئی جی رینج کانپور پہنچے اور ایس پی صحیح جنپت کے آجکاریوں کے ساتھ جنتا کی سمسیاؤں کو سنا اور ساتھ ہی آئی جی پرساند کمار کے تھانے میں پڑی ویویچناؤں کو دیکھ پرانی پڑی ویویچناؤں کو جل سے جل نپٹانے کے نردیج دیئے ایک پرمکھ طریقہ ہے جس سے کہ لوگوں کے سمسیاؤں کا سمدھان کرتے ہیں اور میں نے آج کچھ لوگوں سے بات بھی کی جن لوگوں نے پہلے درخواستے دیتی پہلے اٹھکوشنس دیتے ہیں اور ان کی سمسیاؤں کا سمیت سمدھان ہو جائے تاکہ ان کو ادھر ادھر جانا نہ پڑے اور جنتا کی سمسیاؤں ان کے شیطر میں ہی ان کے تھانے پہ ہی ان کی تحصیل میں ہی اور ان کے جنپد میں ماکسیم ہو جائے اس کے لیے تھانہ روش بنایا گیا ہے اور اس کی منشاہ کو سمجھتے ہوئے سب ہی کو یہ پریاس کرنا ہے کہ یہاں کی سمسیاؤں یہیں پہ اس کا سمجھ رام نگری اردیہ میں مکر سنکرانتی کا پر بڑے ہی ادلاس اور کساتھ منایا گیا ہے وہیں اردیہ میں مٹ مندروں میں اس پرک کو لے کر وشیس پرکار کی تیاریاں بھی کی گئی ہیں اور سریو گھاٹ پر سدھالووں نے اسنانکرم مندروں میں پہنچ کر ویراجمان بھگوان کا عبشے کیا اور وشیس پوجن کے بعد بھگوان جی پر کھچڑی کا بھوگ لگایا گیا ہے بتا دے کہ اس دوران مندروں میں پہنچے بھگت بھگوان کے سامنے دھانوی اقواہ سانسکردی کائکرم کا ایجن بھی کیا گیا یاگ راج میں لوگ کلب باس کرتے ہیں اور سنکران کے بعد جو ہمارا یہ ہے وہ شروع ہوتا ہے مہورت اور شروع کال جس سے اچھے اچھے کام شروع ہوتے ہیں کیونکہ ادھر جو خرواس رہتا ہے خرواس میں شروع کام نہیں کیا جاتے ہیں اور خرواس سماپت ہو گیا اور آگیا کہ ہوتا ہے سنکرانتی سنکرانتی میں سورج کا میس راشنی پرویش ہوتا ہے اسی سنکرانتی کہتے ہیں اور تب سے لے کر کے سب لوگ سب کام بیواز سادی گھر بنانا نیا نیا کام کرنا سب کچھ سنکرانتی سے شروع ہوتا ہے اسی پرکار سے اگلے برس تک سنکرانتی میں بھگوان رام للا بھی بھی راجمان ہو گیا سنکرانتی میں اور اس پرکار سے سنکرانتی بہت مہتو ہے فیدعباد میں راجیو کالونی میں تیندوہ دیکھے جانے کی وجہ سے ہڑکم مچ گیا ہے وہی آنان فاران میں اس تھانی لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے اس کی جانکاری فورس روحاق کے عدھکاریوں کو دی جس کے بعد فیدعباد اور گرو گرام سے آئے ریسکیو ٹیم نے تیندوے کو کلی مشکت کے بعد کابو پانے میں کامیابی حاصل کی ہے تو ہو سکتا ہے یہ رات کو آیا ہو یہ ایک خالی پلاٹ تھا جس میں پسو کا بڑا 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 تھا گائیں کا اور ایک طرف توڑے کا بڑا تھا تو یہ توڑے آڑے میں آگے پیٹھ گیا چپکے سے اس نے کوئی انسیڈنٹ نہیں کیا جب ہمارے کو سوچنا ملی تو ہم نے ورلڈ لائف آڑوں کو بلایا اور ریسکو ٹیم کو گڑگوہ سے بلایا جنہوں نے کافی کوشش کری لیکن یہ ہمارے وہاں پر کابو نہیں آیا وہاں سے چلانگ مگا رہا کہ بھاگ گا اور کئی گلیوں میں ہی درودر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا رہا لیکن بعد میں ایک گھر میں کچ گیا وہاں پر ہم نے اس کو جال وغیرہ لگا کے سب ہی کی مدد سے پولیس کی مدد کافی اور ورلڈ لائف آڑوں کی انہوں نے وہاں پر ہم نے اس کو کابو کیا اور اب اس کو ہم نے جال میں ڈال کے اور ان کو سبرت کر دیا خبر اوریا سے جہاں تھانہ عدیقس جیوہ رام اور نایاب تلسیدار پیتبہ پال کی موجودگی میں تھانہ دیوس کا آجن ہوا ہے اس دوران جن شکایت لے کر پہنچے تین فریادیوں کی شکایت سنی گئی جس میں دو کا موقع پر انستارن کیا گیا ایک شکایت کی عدکاریوں کی جانچ کے ندیش جاری کیے ہیں انہوں نے شیط لہر کے مدد نظر تھانہ پریسر میں علاو جلانے کی ویوستہ کرنے کی ندیش دیا گیا تھا تھانہ سٹاف راجت سویبھا کی ٹی موقع پر اپستیت رہے پیدان منتری نرین موڈی کی اگوائی میں تیرہ جنوری کو وارہ نصی سے روانہ ہوئے گنگا ویلاس کروز آج گازی پور کے جامعہ پہنچی ہے رزا گن جی ٹی جلادکاری آئین آکھوری نے انپرشاسنک عدکاریوں کے ساتھ مل کر گنگا ویلاس کروز میں اپستیت ویدیشی سنالیوں کا سواگت ابنندن کیا اس دوران پیاغراج کے لوگ نت کلا گھیڑیا کی وشش پستوٹی کی گئی او ڈی او پی یوجنا کے تحت وال ہینگنگ اور لارڈ کارنیوالیس مکبرہ کا دھوبیا نت کا پردرشن کر سلانیوں کا مرنجن کیا گیا جلدکاری نے کہا کہ سواگی کی بات ہے کہ گنگا ویلاس کروز گازی پور جن پر پہنچا جس پر جن پر واسیوں میں خوشی کی لہر ہے بہت ہی حرش اور گورو کا وشش ہے کہ گنگا ویلاس کروز ہمارے جن پر میں آج آیا ہے اور ہم نے یہاں ٹریڈیشنل ویلکم دیا ہے ان کو اتر پردیش پریاغ راج کا ڈیڑیا نرط ہے اس کے دوارا ہمارے بچوں نے ان کا سواگت کیا ہے اور ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہمارا او ڈی او پی پروڈکٹ ہے جوٹ وال ہانگنگ سبھی گیس کو ہم لوگوں نے افہار سوروب دیا ہے اور اب ان کا جو یاترہ ہے بھی وہ لوڈ کارن مولیس کے ٹوم پر دیکھیں گے اس کو جا کر کے اور برواپس روانہ ہوں گے اپنی آگے کی جن پر جن پر ہمیرپور کے جللہ گاؤں میں بیتی راہ دروم ہیٹر کے شاہ سرکٹ سے ماں اور دو ماسوم کی آگ لگنے کی وجہ سے ہوئی موت کو پوستمارٹم نے خارج کر دیا ہے پولیس ادھکاریوں نے بتایا کہ ماں بچے کی ہتیا کے بعد گمراہ کرنے کے لیے بعد میں کمرے میں آگ لگائی گئی ہے انہوں نے کاغیس اسرال مائکے پکس ایک دوسرے پر ہتیا کاروپ لگا رہے ہیں کئی بندوں کی جانچ کے لیے پوستمارٹم بشرا بزرو کر لیب کی جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے ساتھی نسبق جانچ کرا کر ہتیا کے دوشیوں کو جلد گرفتاری کے ندر جاری کی گئے ہماری بہو کے ساتھ اس کا بھائی تھا یہاں دس دن سے رہ رہا تھا وہ سام تک آٹھ بجے تک رہا یہاں آٹھ بجے آگ لگنے میں ہمیں موجودہ نہ ملا ہم سب کئی لوگوں نے مل کر گاؤں والوں نے آگ بجائی اس کے اندر جب گئے تو سو ہم کو تینوں بچی اور اس کے ماں جلی ملی جب میں گھر سے آیا تو آگ بہت اوپر تک جل رہی تھی تو ہم وہ جانے کے لیے بالٹیم پانی لائے گمبہ نکالا گھر گیا پر وہ آئی سے تالہ ٹوڑ دیا معاملے میں پوری طرح سے جانچ کی جا رہی ہے پوستمارٹم کرایا گیا پنچنامہ بھی ہو رہا ہے اور جو بھی ہے بیدیبت اس کے جانچ ہو رہی ہے اور ابھی تک کوئی معاملہ ایسا نہیں پرتیت ہو رہا ہے جس سے معاملہ سندگ نظر آ رہا ہے حالانکہ ہر بندو پہ جانچ ہو رہی ہے اور اس کے لیے بسرہ بھی پیجر کیا گیا ہے اور بسرہ کے ریپورٹ کے انصار وہ نیس معاملہ کا نیسان کیا جائے گا خبر کانپور سے جہاں پنکی تھانا کے گنگا گنج نوازی ایک یوک کی سرکوچ کر ننمہ محتیہ کر دی گئی ہے آج صبح خالی میدان کے پاس شب ملنے سے چھت میں حرکم مچ گیا اس تھانی لوگوں کی سوچنا پر پہنچے پولیس اور فونسنگ ٹیم نے گھٹنا اس طلقہ نقشن کیا اس دوران یوک کی ہتھیہ میں شامل ایٹ موقع سے پرامت کی گئی ہے ایس پی نشانک شرما نے بتایا کہ مٹک پپو انڈسٹیلیل ایریا میں کام کرتا تھا اس کے پریجنوں سے پونسنات کی جا رہی ہے اشنکہ کے ادھار پر پولیس نے دو یونکوں کو گرفتار کیا ہے اگریم کاروائی کی تیاری کی جا رہی ہے خبر سنبھل سے جہاں جنپت کے وکاس کھنڈ اسمولی میں کاریت گرام سچیو مہش کمار نے مہیلہ پنچہ سائک سے فون پر اچھلید باتیں کی اور مہیلہ کو جال میں فسانے اور دواب بنانے کی کوشش کی جس کے بعد معاملے کی سوچنا ہوتے ہی ڈی پی آر او نے جلا مجیسٹریٹ کے عادیس پر گرام سچیو کو تدکال کاروائی کرتے ہو نلمبت کر دیا ایک گرام پنچہ سچی دوارہ ایک پنچہ سہیک ہے مہیلہ ان کے ساتھ فون پر اچھلید باتیں کی تھی جس کی وجہ سے ان کی جانچ کرائی گئی شکایت پرابت ہوئی تھی جلادیکاری مہودے نے جانچ کرائی جانچ میں وہ دوشی پائے گئے اس لئے ان کو نلمبت کیا گئے خبر سداندگر سے جہاں میٹکل کالج کے سہن جلا اسپتال میں آنے والے مریضوں کی سنکھیا میں بھاری اضافہ ہوا ہے جسے پرمک روپ سے بچوں کو اس تھنڈ میں کول ڈائری آنیمونیا جیسی بیماریاں کافی تیجی سے ہو رہی ہیں جس کو لے کر اسپتال کے آئی سی او آئی سی او وارڈ میں ویستہ کا جائزہ لیا گیا بچے جیسے چھوٹا بچہ ہے اچانک دور پینا بان کر دے رہا ہے یا بچے کو لائٹنگ باہر باہر ہو رہی ہے پتلا دست ہو رہا ہے یا بچے کو سانس لینے میں پرسانی ہو رہی ہے خانسی بھی آ رہی ہے اس ٹائم کا اگر لچھڑ لگے تو توانت بچے کو لے آکے بچے کوئی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تو اس سمیں جیلا اسپتال پرسانی اسم میں کیا کر رہی ہے اس ٹائم ہم لوگ پہلے سے زیادہ مستعد ہیں اور جیسے بچوں کو اس ٹائم کا لچھڑ ملنا ہے ہم لوگ توانت اس کا ٹریٹمنٹ سلو کر لیتے ہیں رائی بریلی میں اکلے شادوں نے مہنگائی بروزگاری پر سرکار کو گھیرا ہے ساتھی رائی بریلی کے تھانا گربکش گنج کھریہ کھیڑا گاؤں میں ہوئے ٹرک حاصے میں ساتھ لوگوں کی آسم کی موت ہو گئی شوکر کل پریوار کے پریجنوں سے ملاقات کرنے کے لیے کافلے کے ساتھ نکل پڑے اور کہا کہ سماجوادی پارٹی کی طرف سے ہر سنبھو مدد کی جائے گی اور سرکار سے بھی ہر سنبھو مدد کی اپیل کی ماں سے بڑا اسخان ہمارے آپ کے جیون میں کسی کا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے جہاں انہوں نے ماں کے کارکم میں ہم سب کو بلایا ہے میں ان کا دھنوا دیتا ہوں اور ایشوہ سے یہی پراتہ کرتا ہوں کہ انہیں بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے اور اس پریوار کو جو دکھ آیا ہے وہ سینے کی سکتی بنی رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کا جہاں بھی ہوں وہ جس کی سکتان میں ہوں وہاں سے آشیبات اس پریوار کو ملتا ہے مکہ منتی یوگیہ دیتنات کے ندیش کے بعد رازدھانی لکھناوں میں ہونے والی گلوور انویسٹر سمیٹ کو لے کر سارے ویباغ کہیں نہ کہیں شہر کو چمکانے میں لگ گئے ہیں اور شہر کو صاف سترا اور چمکدال لائٹے لگا کر سوزتد کیا جا رہا ہے ایسے میں مارک پرکاس کی چرمرائی ویوستہ کو درست کرنے کے لیے بھی دیشان ندیش جاری کیے گئے ہیں جس کو لے کر ہمارے سمادھ آتا نے مارک پرکاس ویباغ کے موکی ابھینتہ سنجے کٹیار سے جانکاری لی چونکہ ہمارے فروغری میں سکرمرائی میں انویسٹر سمیٹ ہونے والی ہے اس کے لیے پورا پرشارسن سارسن لگا ہوا ہے نگر نیگم پورا اپنے دہتوں کا نربان کر رہا ہے جاتے مارک پرکاس ویوستہ کا پرشن ہے اس میں لکنوں نکاز پاڑیوں نگر نیگم سین سلوس سے کار کر رہا ہے ابھی خلال ہم لوگ 20 آجے تک جدنے جیسٹنگ پائنٹ ہیں سب ٹھیک کرا دی جائیں گے نینٹی فائی پرشنٹ ہو بھی ٹھیک گئے ہیں کچھ سے کادر آئے گئے ہیں اور جو نئے کار ہونے ہیں ان کی نیویدائیں کر دی گئی ہیں اتھارا کو اس کا ٹینڈر ہے اور وہ سمجھتا جو ہے 25 سے ہم لوگوں نئے کار بھی سکو کر دیں گے اور سمیں کے رہتے ہی کرا دیں گے نئے پولوں کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے اور وہ بھی اسی میں ہے اور ان کو بھی سمیں کے اندر کرا دیا ہے یہ جو ماما چوراہ سے ہم نے ان سے بات کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی اپتی نہیں اگر آپ لائٹ لگا دیں گے تو ہمیں اس کو پورا پیش رگ بھک چھے سو میٹر کا ہے اس کا سروے کرا کے اس کا ایسٹیمٹ بنا لیا ہے اس میں قریب چودہ پول لگیں گے اور تیس لائٹر کا بولیا ہے اور اس کی کمپلیٹ کرا کے ٹینڈر کروئی کیا رہی ہے اس کو ہم لوگ اسی سمچیں گے اسی ماہ میں کار پران کر دیا ہے جیسے کہ وہاں کے لوگوں کو سودھائے میں سکیں خبر ہردوئی سے جہاں ریمن میسر سے پروسکار سے سمبانی سماسیوی سندی پانڈے کے نیترط میں سیکڑوں کسانوں نے بھراون بلاک پشار کے باہر دھرنا پزشن کیا ہے اور سرکار سے عوارہ پرشیوں کے نجات دلانے کی مانگ کی سماسیوی نے کہا کہ دو ورشوں سے عوارہ پرشیوں سے نجات کی مانگ اٹھائی جا رہی ہے پچھلے سال دوزار اکیس میں سرکار نے پر آلہ دکاریوں کے لئے پروائی کے چلتے پندہ سرہ آوارہ پشو گاؤں میں ہی گھوم رہے ہیں جو کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اگر جلد ہی سماسیہ کا سمدھا نہیں ہوا تو بلاک پریسر سے لے کر مکہ منتری کارالے میں جانوروں کو باندھنے کر ویروت پرشن کرنے کو ہم مجبور ہوں گے اتنی کسان ویروتی سرکار ہیں کہ کسانوں کے کھیت نہیں بچا رہی ہے اور وہ گوشنا کرتے ہیں کہ گوشالہ جو ہے بنائیں گے لیکن وہ بھی نام ماتر کا ہے کیونکہ آپ پیسہ اگر گرام پردھانوں کو نہیں دیں گے تو گوشالہیں کیسے بنیں گی تو ہم لوگ کی مانگ ہے کہ اس تھائی گوشالہیں بنائیں دیں آج اس تھائی سے کام نہیں چلے گا اس تھائی بڑی بڑی پانسو سے ہجار کی چھمتا والی گوشالہیں بنائیے خبر بدائیوس ہے جہاں سہی سوان تھانا کے بھونی پور گاؤں اس تھے جنگل میں گوکشی کو آئی گائیوں کی سوچنا پر اس تھانی لوگوں میں ہڑکم مجھ گیا ہے مقبری کی سوچنا پر پہنچی سوا پولیس اور گوہ تسکر کے بیچ مربیڑ ہو گئی ہے اس دوران پولیس فائرنگ میں گھائلوں کو ایک بدماش کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر موقع سے فرار ہو گئے پولیس ادھکاریوں نے بھاری پولیس بل کی اپستتی میں گھائل بدماشوں کو علاج کے لیے سی ایسی میں برتی کرایا پولیس ادھک شکر گرامل صدار ورپا نے آروپیوں کے خلاف مقدمہ پنجی کرت کر فرار آروپیوں کی گرفتاری کے شکت دشاندیش جاری کیے ہیں جنپت بدائیوں کے تھانا سہی سوان میں آج لگ بک ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے کے آس پاس سچو سہی سوان کو مقبیٹ سے جانکاری ملی کہ سہی سوان تھانا شیدر کے بھوانی پور کے گراؤں کے ایک جنگل کے پاس ایک دو اگیات وقتیوں دوارا گوکشی کی گھٹنا کے لیے گائے کو لائے گیا ہے اس سمبند میں سچو دوارا تتکال اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں موقع پر پہنچا گیا اور موقع پر پہنچتے ہی جب گھیرہ بندی کی گئی تو ان بدماشوں دوارا پولیس ٹیم پر فائرنگ کی گئی جس میں ایک وقتی جس کا نام عالم پتر یاسین ہے اس کے پیر میں گولی لگ گئی اور وہ بھاگ نہیں سکا دوسرا وقتی فائرنگ کرتا ہوا وہ اندھیرے کا لاؤں اٹھا کر وہاں سے بھاگ گیا گہل وقتی کو گرفتار کیا گیا اور سی ایسی میں بھرتی کرائے گیا جس کا اپچار چل لہا ہے اور اس کے بارے میں گہرائی سے جب جانکاری کی گئی تو اس کے ورد پور میں بھی گوکشی کے اور پولیس ملوڑ کے مقدمے درج ہیں اس میں اور گہرائی سے چھانبین کی جا رہی ہے ابھیوگ پنجکرات کراتے ہوئے اس میں اگرے ویدی کاروائی کی جا رہی ہے فلاو تو پدیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پدیش کی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار